ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے اور دوسرے سوالات سبق کے سوالات کیے جائیں گے جو ہے پرچی اٹھائی جائے گی جس کا نام آئے گا وہ جواب دیں گے دوسرے درجے میں سے بھی اسی طرح ہوگا سیکشن میں سے گروپ میں سے اور تقریباً دس سوالات کیے جائیں گے ہر حلقے والے سے جس کے زیادہ جوابات ہوں گے اسی ٹیم کو جو ہے فتحیاب مانا جائے گا تو آئیے سب سے پہلے سلسلہ شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ہم مدنی گروپ کی پرچی اٹھاتے ہیں محمد ریحان رزا قادری جی سبق دو تھے اس میں داخل پہلا اور دوسرا اس میں آپ عربی بتائیے اس کی کہ وہ سہل ہے اس کے عربی کیا ہے ذالکہ سہل ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے بیٹھ جائے اب مکی جو ہے وہ گروپ سے پوچھتے ہیں دانش رزا ان کے بدلے میں جو ہے دوسرے رفقان جی آپ بتائیے ہادا جمالون میں اس کا ترجمہ بتائیے اس میں اشارہ کون ہے مشارم نلے کون ہے ہادا جمالون یہ اونٹ ہے ہادا اس میں اشارہ اور جمالون مشارم نلے ماشاءاللہ کا جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ بیٹھ جائے ایک ایک سوال ہو گیا جواب درست ہی ہے دونوں کی پارٹی برابر چل رہی ہے اب دوسرا سوال ہے محمد امن علی بتائیے کہ ذالکہ عربی جن اس کا ترجمہ بتائیے اور اس میں بتائیے کہ ذالکہ کا استعمال قریب کے لئے ہوتا ہے یا دور کے لئے یا مذکر کے لئے ہوتا ہے یا مونس کے لئے ہوتا ہے جی ذالکہ عربی وہ عربی ہے ذالکہ ذالکہ کا استعمال مذکر کے لئے ہوتا ہے اور یہ دور کے لئے یہ دور کے لئے استعمال ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ چلیں ابھی دو جوابات کے ساتھ درست جواب کے ساتھ بلکل صحیح چلنا ہے اب آئیے مکی کی طرف محمد توفیق ان کے بدلے میں دوسرے جو ہیں محمد حسیب خان چلیے یہ بتائیے دوسرا سوال ہے من حازہ کا ترجمہ بتائیے اور یہ بتائیے کہ من جو ہے کا استعمال کس کے لئے ہوتا ہے من کا استعمال جو ہے وہ عقل والوں کے لئے ہوتا ہے یا غیر عقل والوں کے لئے من اور ماں میں کیا فرق ہے استعمال کے اعتبار سے من حازہ یہ کون ہے من کا استعمال غیر عقل اور عقل دونوں کے لئے ہوتا ہے اچھا اور ماں کا ماں کا گہر آگل کیلئے ہوتا ہے اور من کا آگل کیلئے صحیح ہے آپ کا جواب درست ہے ایسے عام طور پر کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے دوسرے گل لیکن داتر کیا ہے من کا استعمال دوگل اکول کیلئے ہوتا ہے چلیے جواب درست ہے محمد قویس رضا قادری مدنی گروہ میں سے ان سے سوال ہے یہ بتائیے کہ ذالی کا جملن کا ترجمہ بتائیے اور یہ بتائیے اس میں مبتدہ کون ہے اور خبر کون ہے ذالی کا جملن وہ اونٹ ہیں اس میں خبر ذالی کا وہ مبتدہ اور جملن خبر پھر سے بولیے ذالی کا کیا اس میں ذالی کا مبتدہ اور جملن خبر ماشاءاللہ آپ کا جواب بلکل درست ہے تیسرا سوال ہے مکی گروہ سے تیسرا ہے زرطا و رضا جس کا نام ہو گیا اوہ در چلے آگے وہ لینے میں سمتا ہوں جا زرطا و رضا چلیں بتائیں محمد کون ہے اس کے عربی کیا ہوگی محمد کون ہے اس کے عربی من محمد من محمد من محمد سہیے ماشاءاللہ کا جواب بلکل درست ہے جائے درستہ ان سے لے دیں ان کو بٹھا دیں ان کو دے دیں اب جو ہے چوتہ سوال اوہیس رضا ہو گیا جی اب اس کے بعد جو ہیں مدنی گروہ میں سے کیف رضا آپ یہ بتائیے کہ ذالکہ فرسن کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں بتائیے کہ مقتدہ خبر کون ہے اور فرسن پہ تنوین کیوں آئی ہے ذالکہ فرسن اس میں ذالکہ فرسن وہ گھوڑا ہے اس میں ذالکہ مقتدہ اور فرسن خبر ہے اور اس پہ تنوین تنوین اس پہ منصریف ہے اس لیے منصریف ہے ہاں صحیح اور نکرہ نکرہ پر جو ہے تنوین داخل ہوتی ہے اگر صحیح ہے اور حلیفلام داخل ہوتا تو تنوین کے معنی ہوتا ہے چلے ماشاءاللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ علی رضا ماشاءاللہ ما ذالکہ ذالکہ ہمارن وہ کیا ہے ذالکہ ہمارن وہ گھڑا ہے وہ گھڑا ہے تو ماں کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے گہرہ آقل کے لیے گہرہ آقل کے لیے آپ کا جواب درست ہے کئے سوال ہو گئے اس میں تو کون بچا ہے چلے مدنی گروپ میں سے رفقان ہو گیا تھا کدھر رفقان ہزیفت تاریخ ماشاءاللہ وہ حیوان ہے یہ سوال ہے اس کی عربی کیا ہوں گی وہ حیوان ہے یہ سوال ہے وہ حیوان ہے ذالکہ حیوان ہے وہ سوال ہے یہ سوال ہے حاضر سوال ہے ماشاءاللہ جواب درست ہے پانچہ سوال ہے مکی گروپ سے اس میں دانش تاریخ وہ حکمی ہے وہ استاد ہے یہ لڑکا ہے ذالکہ استادن ہادہ بلدن ذالکہ استادن ہادہ بلدن ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے کہیں پر کہیں کوئی کمدوری نظر نہیں آ رہی ہے دونوں جو ہیں وہ گروپ برابری کے ساتھ چل رہے ہیں پانچ پانچ پوائنٹ حاصل کر کے اپنی برابری پر آئیں دیکھتے ہیں کہ آخر تک کون جاتا ہے کس کو کمزوری حاصل ہوتی ہے اب ادھر سے دیکھئے پھر سے مدنی گروپ سے پوچھتے ہیں عرفات قادری ماشاءاللہ یہ کیا ہے یہ بندر ہے اس کے عربی بنائیں یہ کیا ہے یہ بندر ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے عزا کردل یہ کیا ہے پہلے کیا ہے یہ کیا ہے اس کی عربی بنائیں اس کی عربی ہاں یہ کیا ہے دس پندرہ سیکنڈ کا ٹیم ہے اور پندرہ سیکنڈ گزرتے ہی یہ جواب پھر ختم کر دیا جائے گا سوال یہ کیا ہے اور کر لیں اور پیچھ کوئی جو ہے نہ کسی کو اشارہ نہ کریں یہ بندر ہے حازہ کردل حازہ کردل جی چلیں بیٹھ جائیں جواب میں کمزوری ہو گئی تھوڑی سی صحیحے مدنی گروہ کے حصے میں کمزوری آئی ہے اب دیکھتے ہیں مکی گروہ کل کی طرف چلتے ہیں ہاں چھڑا سوال تھا یہ کیا مبیس علیو تھے وہ ہونٹ ہے یہ بندر ہے دالی کا جمالون حازہ کردل وہ ہونٹ ہے کیا روی ہوئی دالی کا جمالون یہ بندر ہے حازہ کردل آپ کا جواب بالکل دورست ہے کچھ پوائنٹ کے ساتھ مکی گروہ تھوڑا سا آگے ہو گیا ہے مدنی گروہ سے اب دیکھتے ہیں یہ چھ سوال ہو گئے چار سوالات بچے ہیں اس کے کون بچا ہے اس میں سے آیان جی ساتھوہ سوال ہے آپ سے آپ بتائیے مازالی کا زالی کا کردن ان کے ترجمے بتائیے مازالی کا زالی کا کردن مازالی کا وہ کون ہے وہ کیا ہے زالی کا کردن یہ بندر ہے وہ بندر ہے صحیح ہے چلے آپ کا جواب درست ہے ساتھوہ سوال تھا اس میں کون بچے ہیں آپ کیا نام ہے امان ارمان چلی آپ کھڑے ہو جائیے مکہی گروہ میں سے ساتھوہ سوال پیش کے جا رہا ہے محمد ارمان سے آپ بتائیے کہ اس کے عربی بنائیے کہ وہ کتہ ہے یہ گھوڑا ہے وہ کتہ ہے وہ کتہ ہے یہ گھوڑا ہے ہادہ فرسن ایک منٹ گوھر سل گئے گا ہم کیا پوچھ رہے ہیں ہم دھروائیں گے نہیں بعد میں وہ کتہ ہے اگر بعد میں آپ نے کہا نہیں صحیح بلنا ہے پھر وہ صدار لیتا انسان اس لئے آپ گوھر کر کے بولیے گا وہ کتہ ہے پہلے بتائیے لالی کا فرسن اچھا چلے یہ گھوڑا ہے ہادہ فرسن ہادہ فرسن انہوں نے ایک جز جو ہے کمزور بتایا غلط بتایا اس وجہ سے دونوں پارٹی پھر سے براہ ہو چکی ہے ساتھ سوال پر جا کر کے پھر سے اب آٹھوہ سوال پیش کے آتا ہے مدنی گروہ کو وہ وہ کتہ ہے آپ نے بتایا تھا زالی کا فرسن یہ غلط ہو گئے آپ کا چلیے بیٹھ جائیں در سے کون بجے آپ چلیے آپ کا نام چلیے دکھڑے ہو جائیں آٹھوہ سوال ہے مدنی گروہ سے اور یہ بتائیے کہ وہ ہیوان ہے یہ کلم ہے زالی کا ہیوان اور حازہ کلم حازہ کلم آپ کا جواب بالکل درست ہے آٹھوہ سوال کے ساتھ یہ ابھی آگے ہیں اب دیکھتے ہیں مکی گروہ سے پوچھتے ہیں چلیں فیضان ان سے سوال ہے آٹھوہ آپ بتائیے یہ گدا ہے وہ کرسی ہے یہ گدا ہے وہ کرسی ہے یہ گدا ہے غور فکر کر کے جواب دیجئے گا گدا ہے ہازہ سوچیں پھر بولیں یہ گدا ہے ہازہ یہ گدا ہے جوابات میں دیری آپ کے لئے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے دوسرا یہ جواب یہ سوال ملسو ہو گیا اب اس کا دوسرا جوستہ وہ کرسی ہے وہ کرسی ہے مکی گروب میں جس کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ان کا پوائنٹ کمدور ہو گیا ہے مدنی گروب آٹھ پوائنٹ میں سے جو ہے وہ ان سے آگے ہے مکی گروب نے دو مرتبہ غلطی کی ہے اور مدنی گروب کی ایک مرتبہ غلطی ہوئی ہے پھر سے سوال گیا جاتا ہے مدنی گروب سے کیا نام ہے کیا فردہ چلے اٹھ جائیں نوہ سوال ہے بس قریب ہے منزل دیکھتے ہیں کون جو ہے فتح حاصل کرتا ہے یہ مذہب ہے وہ انسان ہے یہ مذہب ہے ہاں وہ انسان ہیں ذالی کا انسان ہے ذالی کا انسان ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل دورست ہے چلیے نوہ سوال پر پیش کرتے ہیں مکی گروب سے اور مکی گروب میں کون رہ گیا ہے کنی نہیں گیا چلیں کھڑے ہو حاضر جمالل یہ اونٹ ہے وہ گھوڑا ہے وہ گھوڑا ہے وہ گھوڑا ہے دالی کا فرسن چلیے آپ کا جواب درست ہے اب لاچ سوال کیا جاتا ہے دسوہ سوال ہے مدنی گروب سے آپ اگر یہاں کمزوری ہوئی اور یہاں جواب درست دے دیا تو برابر ہو جائیں گی دونٹی میں کیوں لیکن اگر یہاں صحیح ہو گیا اور وہاں اگر دے بھی دیا تو یہ پوائنٹ کے ساتھ آگے رہی چلیے دسوہ سوال پیش کرتے ہیں مدنی گروب سے اور دو سوال پیش کرتے ہیں ہاں وہ قرآن ہے ذالی کا قرآن ماں ذالی کا ذالی کا قردن وہ کیا ہے ذالی کا قردن وہ بندر ہے ما شاء اللہ کا جواب بالکل درست ہے چلیے دسوہ سوال ہے مکی گروب سے اور اس میں ہے دانش تاری ما شاء اللہ آپ بتائیے وہ اونٹ ہے ذالی کا جمل ہے یہ کیا ہے ماہ دار ما شاء اللہ آپ کا جواب درست ہے تو آج جو ہے منحاج العربیہ حصہ اول کے پہلے اور دوسرے سبق کا مقابلہ کیا گیا مدنی اور مکی گروب کے مقابلہ درمیان دونوں نے ما شاء اللہ بہترین جوابات دیے لیں کہیں نہ کہیں جو ہے فوقیت حاصل کرنی مدنی گروب نے اور اس طرح سے برطری حاصل ہوئی مدنی گروب کو مکی گروب پر اور فتح حاصل ہوئی مدنی گروب کو تو تقسیم میں توفیق کی جائیں گی آج مدنی گروب کو پھر کل کے لیے جو ہیں وہ سلسلہ آگے کو شروع کیا جائے گا آپ کو اور مزید انشاءاللہ اچھی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے سلوالحبیب سلوالحبیب سلوالحبیب